اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانے علی شان قرآن مجید میں موجود ہے لَيَنَا لَلَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَا لُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ تمہارا خون پہنچتا ہے اور نہ تمہارے زبا کیے گے جانور کا گوشت پہنچتا ہے بلکہ تمہاری پرہیزگاری اور تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے فاطمہ اپنے زبا کرنے والے جانور کے پاس کھڑے ہو جاؤ کہ جانور کا زبا کرتے وقت خون کا قطرہ بعد میں زمین پر گرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ فضیلت صرف اہل بیعت کے لئے ہے یا ساری امت کے لئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا یہ فضیلت ساری امت مسلمہ کے لئے ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر قربانی کے فضائل و براکات بیان فرمائے ہیں وہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لئے ایک اور بات بھی کہی ہے جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں قربانی کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں مال ہوتا ہے پیسے ہوتے ہیں لیکن وہ قربانی نہیں کرتے جانور زبا نہیں کرتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو استعاد رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے